اسلام علیکم جیس پارک نوز کے ساتھ میں ہوں حافظ ممان پاکستانی کرکٹیم کے سابق کپتان شاہد خان افریدی نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے اور اس میں انہوں نے چیرمین پی سی بی کو بہت زیادہ مشورے دیئے ہیں دوسری طرف ان کے داماد شاہین شاہ افریدی کا بھی سوفٹ ویر کسی نہ کسی حد تک اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور تیسری خبر یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان شاہین جو ہے وہ بنگلہ دیش سے دوسرا چار روزہ ٹیس میچ صرف اور صرف پانچ رنز سے ہار گئے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شاہد خان افریدی کی شاہد خان افریدی ہمیشہ سے ہی کرکٹ کے اندر پولٹکس کو متعرف کرانے والی شخصیات میں سے ایک ہے اور آج بھی کرکٹ چھوڑنے کے باوجود بھی وہ ایسی کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کرکٹ کے جو میدان ہیں ان کھلاڑی ہیں ہماری جو یارہ یا پندرہ رکنی جو سکوارڈ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کھلبلی مچ جاتی ہے اب انہوں نے ایک بیان سب سے پہلے یہ دیا ہے کہ چیئرمن پی سی بی کو چاہیے کہ وہ یا تو وزارت داخلہ کا عوضہ رکھیں یا پھر وہ چیئرمن پی سی بی کا عوضہ رکھیں دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ان کو بلکل بھی کسی قسم کی کرکٹ کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو چیئرمن پی سی بی ہیں محسن نکوی وہ اپنے ایڈوائزرز کی ایڈوائز پر عمل مت کریں کیونکہ ان کے جو ایڈوائزر ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی بات بھی ٹھیک طریقے سے معلوم نہیں ہے چوتھا مشورہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ اگر وہ ایڈوائزرز کی ایڈوائز پر چلتے رہے تو کچھ بھی کر نہیں پائیں گے پانچویں اور اہم بات انہوں نے یہ کی ہے کہ میرے دماز شاہنشاہ افریدی ان کی وجہ سے میں کرکٹ پر تنقید کرنا چھوڑ دی ہے کیونکہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو سب لوگ شاہنشاہ افریدی کی طرف بات کو لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے شاہنشاہ افریدی کو نقصان ہوتا ہے اور توپکہ روخ میری طرف ہو جاتا ہے یہ چار پانچ باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں کہ اگر ان باتوں کو الٹا دیا جائے تو ساری کی ساری ایک بار پھر سے شاہد خان افریدی کی طرف ہی جاتی ہیں کیوں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی کہ چیرمن پی سی بھی ان کو ادا چھوڑ دنے آپ کا کام بھی نہیں ہے آپ ان کو یہ مشورہ ماتیں دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ایڈوائزر جو ہیں ان کی ایڈوائز پر اگر چیرمن پی سی بھی عمل کریں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ان کو ایڈوائزر پر یہ گسہ ہے کیونکہ ایڈوائزر اگر یہ ایڈوائز دیتے کہ ان کے دماد شاہنشاہ افریدی کو آپ کیپٹن بنا دیں تو وہ ایڈوائزر ان کو بہت زیادہ پساند آنے تھے چھٹا ایک مشورہ انہوں نے یہ بھی دیا ہے کہ وہ جو پی سی بھی ہے انہوں نے خود کھلاریوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پی سی بھی نے کھلاریوں کو ایک دوسرے کے خلاف نہ تو کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے کھلاریوں کو کھڑا کیا ہے بلکہ شہین شاہ افریدی کی وجہ سے کھلاڑی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کی وجوہات آپ کے ساتھ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ شہین شاہ افریدی کس طرح سے ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں پر اثر انداد ہو رہے ہیں اور شاہد خان افریدی باہر بیٹھ کے کس طرح سے ٹیم پر اثر انداد ہو رہے ہیں شاہد خان افریدی ان کی پولیٹکس کی وجہ سے ہی ٹیم میں کچھ بدمزگیاں پیدا ہیں کیونکہ ان کے دماد ہی ہیں جن کی وجہ سے ٹیم کے اندر بدمزگی پیدا ہوئی جان پوچھ کر انہوں نے اچھا کھیل پیش نہیں کیا کیونکہ یہ کپتان نہیں تھے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں شاہد خان افریدی بی کہ میں صرف اور صرف اپنے ٹیم کے لیے کھیلتا ہوں اگر بھائی آپ اپنے ٹیم کے لیے کھیلتے تو یہ نوبت نہیں آتی اور ہماری جو ٹیم ہے اس کے اندر لڑکوں کے اندر اتنی دیادہ نچاکی نہ ہوتی بہت سارے یوٹیوبرز نے بھی اور جو سپورٹس کے سینئے جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ بات ریپورٹ کی تھی کہ لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے بھی روادار نہیں ہیں اور شہین شاہ افریدی ان لوگوں میں سر فہرست تھے ایک کلچر انہوں نے متعرف کرایا جس کی وجہ سے کھلاڑیوں کے اندر بدمزگی پیدا ہوگی اب یہ خود ہی مشورہ دے رہے ہیں کہ ٹیم کو ایک یونٹ ہو کر کھیلنا چاہیے اور کھلاڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے دوستی نبھانی چاہیے تو بھائی آپ تو کوچیز کی بھی شہین شاہ افریدی سے میں مخاتم ہوں آپ تو کوچیز کی بھی عزت نہیں کرتے لڑکوں سے تو بہت دور کی بات ہے ان کے ساتھ بتمیدی کرنا تو آپ کا معمول ہے آپ لڑکوں کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پیش آتے ہیں صرف اور صرف یہ کہ آپ خود کو دنیا کا سب سے بڑا پیسر سمجھتے ہیں آپ ایک کل کا لڑکا امان کا اٹھا ہے اس نے آپ کا جو آپ نے چون میچز میں جو ریکارڈ بنایا تھا اس نے پچاس میچز میں وہ ریکارڈ ہنڈرڈ وکٹس کا توڑ کے تو وہ رہ دیئے تو آپ کوئی اتنے بڑے ترم خان نہیں ہے لہذا شہین شاہ افریدی اور شاہد خان افریدی کو یہ چاہیے ان کے فینس کو یہ بات بہت بری لگے گی لیکن حقیقت یہ ہی ہے ہماری بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ ریپورٹنگ ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے ٹیم میں بہت زیادہ پولیٹکس ہے آپ ان کو دو تین مینے باہر بٹھا دیں سب بہتر ہو جائے گا اور اب یہ جو کھلاڑیوں میں شاہن شاہ افریدی کو بڑا چار چھے مینے کے بعد خیال آیا کہ کھلاڑیوں کو ایک یونٹوکر کھیلنا چاہیے وہ اس لیے کہ ان کو شٹ اپ کال دے دی کہ اب اگر آپ نے غلطی کی اب اگر آپ نے کچھ اس کے ساتھ بتمیدی کی یا لڑکوں کے ساتھ آپ نے برا رویہ رکھا تو آپ کے ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے اب کیمپ لگنے جا رہا ہے اس کیمپ میں آپ دیکھئے گا کہ جو تینوں فارمنٹ کے جو بولرز ہیں اور جو بیٹرز ہیں ان میں جو ابھی شاہین پاکستان شاہین کے جو کھلاڑی ہیں جنہوں نے اب بنگلہ دیش کے خلاف بڑا اچھا کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ان میں سے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ دو کھلاڑیوں کو سیلیکٹ کر لیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ دومیسٹیک میں سے بھی کچھ کھلاڑیوں کو سیلیکٹ کر لیا جائے ان سے زیادہ اچھے اچھے بولرز پڑے ہیں اگر ہماری کرکٹ بورڈ میں فارشی کلچر ختم ہو گیا تو آپ کو شاہین افریدی اور ان جیسے بیسیوں بولر بھی ملیں گے اور بابر آزم جیسے بیسیوں بیٹرز بھی ملیں گے صرف اور صرف میرٹ پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ڈارور میں دوسرا چار روزہ ٹیسٹ پاکستان شاہینز جو ہے وہ بڑے ہی تھوڑے مارگن سے ہار گئے ہیں کافی زیادہ کوشش کی دو سو چھاروے کا حدف تھا اور اس میں آخری ایور میں بد قسمتی کے ساتھ ہمارے کھلاڑی جو ہے وہ چھے سکور نہیں کر سکے اس لیے پانچ سکور سے پاکستان شاہینز کی ٹیم ہار گئی مقابلہ تو دلے ناتوان نے خوب کیا لیکن کیا ہو سکتا ہے کرکٹ بھائی چانس ہے اس میں جو زیادہ زور لگاتا ہے وہ جیت جاتا ہے جو اچھا کھیلتا ہے وہ جیت جاتا ہے برحال مقابلہ ایک ایک سے برابر رہا اب آگے بنگلہ دیش کے ساتھ ٹیسٹ سیریز ہونے جا رہی ہے اس کی سیلیکشن کا آغاز بھی اگلے مہینے سے ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کرکٹ کے میدان سے خبریں کل ہوگی آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ